بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی اچھے انداز سے گنزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لیلے آیا ہوں وہ ہے قانونی شہادت کا چپٹر نمبر پانچ یہ ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس کہ آپ اس کو دستاویزی شہادت بھی کہہ سکتے ہیں اس کا جو ریلیونٹ آرٹیکل ہیں وہ آرٹیکل بہتر سے لے کر ایک سو ایک تاکی ہیں اور آج ہم اس سلسلے کا پہلا ایسا کریں گے اور اس میں شامل ہے آرٹیکل بہتر سے لے کر آرٹیکل چوراسی تک تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ایپلیٹ فار جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے تو اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات دال ملتی رہے تو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو اس کی سب سے پہلے جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل بہتر آرٹیکل بہتر یہ کہتا ہے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے نفس مضمون کو یا تو پریمری ایویڈنس سے ثابت کیا جا سکتا ہے یا پھر سانوی شادت یا سیکنڈری ایویڈنس کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے اب یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس میں جو پریمری ایویڈنس کیا ہوتی ہے اور سیکنڈری ایویڈنس کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی وزاعت کی ہے آرٹیکل سیونٹی ٹو کے اندر آرٹیکل سیونٹی ٹو کہتا ہے کہ پریمری ایویڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل دستاویزات اصل ڈاکومنٹس جن کو عدالت میں مہینہ کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے جتنے بھی یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جیسے ہمارے سکول کے اصناد ہوتی ہیں کالج کی اصناد ہوتی ہیں یا جو ہمارے رین بھے کی جو اصناد ہوتی ہیں جو اصل کاخذات ہوتی ہیں وہ پریمری ایویڈنس ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہے جیس کی وزاعت کی ہے کہ جو دستاویزات کے ایسوں پر مشتمل ہو اور کئی ایسوں کے اوپر اس کو بنایا گیا ہو تو اس کا ہر حصہ جو ہے وہ بنانے والے کے خلاف پریمری ایویڈنس ہوتا ہے اور اس میں جہاں کسی دستاویزات کے بہت سائے کاؤنٹر پارٹ ہوں جیسے مسجد کے چندے کی بوک ہوتی ہے تو اس کے جتنے بھی کاؤنٹر پارٹ ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے اس بوک کو یا اس بنانے والے کے خلاف پریمری ایویڈنس ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے ایک اور وزاعت بھی کی ہے جہاں بہت سی دستاویزات جو ہوتی ہیں یا ڈاکومنٹ ہوتی ہیں ان کو اگر کسی پریس کے ذریعے یا کسی مشین کے ذریعے اگر ترتیب دیا جائے تو اس کی اندر جتنے بھی ڈاکومنٹ کیار کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے بنانے والے کے خلاف پریمری ایویڈنس ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر فوٹو سٹیٹ شامل نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل سیونٹی فور آرٹیکل سیونٹی فور میں انہوں نے کہا جی کہ سیکنڈری ایویڈنس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی ڈاکومنٹ شامل نہیں ہے انہوں نے سب سے پہلے بات یہ کی ہے کہ مصدقہ نکولات جو کانونی شہادت کے آرٹیکل ایٹی سیونٹ کے تحت وہ ایشو کیے جاتی ہیں جو نکولات کی ایشو کی جاتی ہیں ان کو سانوی شہادت کھا جا سکتا ہے دو کسی اصل دستاویزات سے کسی مشینی طریقہ سے مکمل طور پر درست نکولات کو تیار کرنا ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو پریس میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں یا کسی مشین کے ذریعے جو نکولات تیار کی جاتی ہیں جیسے کوئی کتاب ہو جاتی ہے یا کوئی اخبار ہو گیا یہ آ جاتی ہیں یہ چورتر سب کلاس ٹو کے اندر یہ بھی سانوی شہادت میں اندر آتی ہیں یعنی کہ اس میں میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کلاس آرٹیکل سیونٹی فور کی سب کلاس ٹو یہ کہتی ہے کہ کسی اصل دستاویزات سے کسی مشینی طریقہ کار سے مکمل طور پر درست نکولات تیار کرنا یہ پریس میں جو ابھی میں نے بات کی اس طرح نہیں یہ بلکہ فوٹو سٹیٹ جو ہوتی ہیں وہ سانوی شہادت کے اندر آتی ہیں اور تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ نکولات جو اصل سے تیار کی جاتی ہیں وہ سانوی شہادت کے اندر آتی ہیں اور اس کے بعد آ گیا جی چار کاؤنٹر پارٹ یا کسی اصل دستاویزات جو کافی بنائی جاتی ہے جیسے بیل بوک ہوتی ہے بیل بوک کی نیچے آپ کاربن پیپر رکھتے ہیں اور اس کاربن پیپر سے جو نکل تیار ہوتی ہے وہ سانوی شہادت کے زبرے میں آتی ہے پانچ اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ پانچ میں آرٹیکل چلتر کی سب کلاس فائی میں یہ کہا گیا ہے کہ زبانی شہادت کسی دستاویز دستاویز یا ڈاکومنٹ کو دیکھ کر کسی شخص نے جو دیکھا ہو تو وہ عدالت کے اندر آکے یا لکھا ہو عدالت کے اندر آکے وہ اس کے بابد شہادت دیتا ہے تو اس کی شہادت کو سانوی شہادت کا درجہ حاصل ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل سیمنٹی فائی آرٹیکل سیمنٹی فائی جی کہتا ہے کہ سانوی شہادت جو ہے یا سیکنڈری شہادت جو ہوتی ہے یا جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو لازمًا آپ نے پرائمری شہادت کے ذریعے عدالت کے اندر ثابت کرنا ہے جیسا کہ ہم مقدمات کے جب داخل کرتے ہیں تو ان میں اصل دستاویزات کی نبولات لگاتے ہیں اور دورانی شہادت جب اریجنل کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کو ایگزیبیٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح وہ سانوی شہادت جو ہے پرائمری شہادت سے ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل سیمنٹی سیکس آرٹیکل سیمنٹی سیکس کہتا ہے کہ سانوی شہادت یہ سیکنڈری ایویڈنس ہوتی ہے کسی چیز کے وجود یا دستاویزات کی جو تحریر یا حالت کے بارے میں جو آگے آنے والی صورتحال ہیں ان کے مطابق سانوی شہادت دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اس آرٹیکل سیمنٹی سیکس میں انہوں نے کہا ہے کہ سانوی شہادت جو ہے وہ عدالت کے اندر کب ایڈمیزیبل ہوتی ہے تو اس کے لئے انہوں نے پانچ چھے چیزیں بتائی ہیں کہ اگر یہ حالات ہوں تو سانوی شہادت جو ہے وہ عدالت قبول کر سکتی ہے کسی ایشو انفیکٹ کو یا کسی ریلیونٹ فرق کو ثابت کرنے کے لئے تو اس چھہتر اے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اصل دستاویزات جو آپ مقدمہ کے اندر مقدمہ فریق مقدمہ کے اندر ضرورت ہوتی ہیں تو وہ اصل دستاویز جو ہے یا ڈاکومنٹ جسی اوپر آپ ریلائے کر کے عدالت کے اندر مقدمہ دے کر آتی ہیں وہ اگر فریق مخالف کے مقبضہ کے اندر ہو تو وہ عدالت میں پیش کرنے سے انکار کر دے یا چھوڑ پیش نہیں کرتا یا جہاں عدالت کا طریقہ تعمیل جو ہے بائی پروڈکشن وہ قابل عمل نہ ہو یا جہاں ایسے بندے کے پاس ہو جو مر چکا ہو یا وہ عدالت کو دستیاب نہ ہو سکتا ہو یا جہاں کوئی بندہ کسی دستاویز کو پیش عدالت کرنے کا قانون طور پابان دو اور وہ عدالت میں پیش نہ کریں تو سانوی شہادت گزاری جا سکتی ہے دو اس میں یہ ہے کہ جب اصل دستاویزات کا وجود یا اس کا نفس مضمون اس کی ظاہری حالت کو فریق مخالف جس کے خلاف اس ڈاکومنٹ کو بطور سانوی شہادت سالوں کرنا مقصود ہوتا ہے کو منوان اگر وہ فریق مخالف درست تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے اندر جو سانوی شہادت ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے اور ایڈلیزی بول ہوتی ہے یعنی کہ جب فریق مخالف اس کو درست تسلیم کر لے تیسری چیز اس میں یہ کہی رہی ہے کہ جب اصل دستاویزات جو ہوتی ہیں وہ گم ہو جائیں زائے ہو جائیں یا ختم ہو جائیں یا پیرش ہو جائیں تو اس صورت میں وہ سانوی شہادت کو عدالت قبول کر سکتی ہے چوتھی بات انہیں یہ کہی ہے جی کہ جب اصل دستاویزات ہیں وہ بلحاظ حجم یا قوانٹیٹی کے لحاظ سے اتنی زیادہ بھاریوں کہ جن کو عدالت کے اندر پیش نہ کیا جا سکتا تو تو ان کے ریلیونٹ پورشن کی جو نکولات ہوتی ہیں وہ عدالت میں بطور سانوی شہادت کے یا سیکنڈری ایویڈنس کے پیش کی جا سکتی ہیں پھر ان کے پاس انہوں نے یہ کہا کہ جب اصل دستاویزات کو آسانی کے ساتھ منتقل نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کے اوپر سانوی شہادت دی جا سکتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جب اصل دستاویزات جو ہیں وہ پبلک ڈاکومنٹ اور کوئیسی قانون کے تحت ان کو عدالت میں پیش نہ کیا جا سکتا ہو تو ان کی پھر نکولات کو بطور سیکنڈری ایویڈنس قبول کیا جا سکتا ہے ایڈویزیبولتی ان کے پر شہادت دی جا سکتی ہے اچھا جہتر جی میں انہوں نے کہا کہ جب اصل دستاویزات کی مصدقہ نکولات شہادت کانونی شہادت کے تحت وہ عدالت میں پیش کرنے کی اجازت ہو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایچ میں یہ کہا اچھا ایچ میں کہ جب اصل دستاویزات بشمار خاتم وغیرہ پر مشتمل ہو اور عدالت آسانی کے ساتھ سب کا معینہ نہ کر سکتی ہو تو اس پر دی جانی ملائی ریپورٹ پر شہادت سانوی دھی جا سکتی ہے یا سکنڈری ایویڈنس اس کے اوپر جو ریپورٹ آتی ہے اس کے بعد گزاری جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی شہطر آئی عدالت کا جو جو ڈیشل ریکارڈ ہوتا ہے اگر اس کی مصدقہ نکولات عدالت کے اندر کسی مقدمے کے لئے پیش کی جاتی ہیں تو عدالت ان کو بطور سانوی شہادت یا سکنڈری ایویڈنس قبول کر سکتی ہے اب انہوں نے اس میں کچھ شرائط آئیت کی ہیں اس میں شرائط کے مطابق جو فکرہ نمبر اے سی ڈی ای کے نفس مصمون کے بارے میں قانونی شہادت قبول ہوتی ہے اب فکرہ جو پرویزو بھی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فریق مخالف کا جو جس میں وہ کہہ دیتا ہے جی کہ میں نفس مصمون تسلیم کرتا ہوں تو اس کے جو تسلیم کو ایڈمیشن کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا پرویزو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایف اور جی کے اندر صرف مصدقہ نقولات ہی پر سانوی شہادت دی جا سکتی ہے جیسے یہ جی اور ایف اور جی میں جب وہ پبلک ڈاکومنٹ ہو یا پھر وہ بیشمار خاتوں کے پر مشتمل ہو یا وہ اس میں یہ انہوں نے بات کی ہے پرویزو ایف اور جی میں کہ جو پبلک ڈاکومنٹ ہو ان کے اوپر آپ سانوی شہادت دے سکتے ہیں یا اصل کی مصدقہ نقول دینے کی کسی میک میں کے پاس قانونی اجازت ہو تو وہ دی جا سکتی ہے اس کے بعد فکرہ جو اگلا پرویزو ہے جو ایچ کے بارے میں ہے اس میں کہا گیا کہ صرف اس بندہ کی رپورٹ بطور سانوی شہادت قبول کی جائے گی کہ جو کسی ایکسپارٹ ہوگا یا ماہر ہوگا ہینڈ رائٹنگ کا یا ٹپ کا یا فاران لاہ کا تو اس بندے کی وہ جو شہادت ہوگی وہ بطور شہادت قبول کی جائے گی سانوی شہادت قبول کی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل سیونٹی 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 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ ایک نوٹس کی بات کی جئی ہے اس میں یہ ہے کہ جب جب عدالت کے اندر آپ نے کوئی مقدمہ لے کر آ گئے اور آپ نے اس مقدمے کو ثابت کرنا ہے اور مقدمہ آپ نے جن ڈاکومنٹس کی اوپر ترتیب دیا ہے وہ اوڈیجنل ڈاکومنٹ یا اصل دستاویزات یا پریمری ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لئے قانونی شہادت نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ آرٹیکل ستتر قانونی شہادت کے طے آپ آرٹیکل ستتر کا نوٹس دیں گے یعنی نوٹس جو ہے یہ آرٹیکل ستتر کے طے دوگا اور جو نفس مضمون جو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے یا جو ٹری دیمان کرنی ہے وہ آرٹیکل ستتر اے کے طاعت ہوگی اب اس میں یہ طریقہ کار دیا ہے कیکن نوٹس جو ہے آپ نے فریق مخالف کو دینا ہے یا آپ نے فریق مخالف کو دینا ہے یا آپ اگر وکیل ہیں تو وکیل ہونے کے صحت سے وکیل مخالف کو دیں گے یا اگر آپ نے اپنے مواقل سے دلوانا ہے تو پھر آپ کا مواقل جو ہے فریق مخالف کے مواقل کو دی گا تو اس میں انہوں نے جو اس کا جو طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوٹس کا جو لکھا کیسے جائے گا تو اس کے لئے پھر سی پی سی کا سارا نینہ پڑتا ہے یہ سی پی سی کا جو آرڈر گیارہ ہے اور اس کا رول جو ہے وہ سکسٹین ہے اور اس کے اندر جو آگے پھر وہ جو اپینڈکس ہے وہ سی ہے اور سی کے اندر جو سات نمبر پرفارما دیا گیا ہے وہ پرڈیشن آف ڈاکومنٹ کے لئے ہے تو اس پرفارما کے مطابق آپ اپنا وہ نوٹس تیار کریں گے اور آپ وکیل مخالف یا وکیل مخالف کے مواقل کو دیں گے اس میں شرچ یہ ہے کہ بعض آلات ایسی ہوتی ہیں کہ جب کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جس میں یہ نوٹس جو ہے دیا جاتا ہے اور فریق مخالف جو ہے اس کے اوپر عمل در عمل نہیں کرتا تو پہلے میں ایک چیز چھوٹی سے اس میں یہ وضعات کرتا ہوں کہ جب آپ وہ نوٹس جو ہے وہ سر کریں گے تو وہ ریجسٹر پوسٹ بمائے اکنالیجمنٹ ڈیو ہوگا تو آپ نے وہ ریجسٹر کروانا ہے اس کی نقل اپنے پاس رکھنی ہے اور انہوں نے اس میں کچھ ایسی چیزیں بتائیں ہیں کہ جب آپ یہ نوٹس دیں گے تو آپ نے اور بندہ وہ جو ہے وہ سانمی شہادت جس کے لئے آپ نے پریمری ایویڈنچر ڈاکومنٹ جو عدالت میں طلب کرنے کے لئے نوٹس دیا ہے اور وہ بندہ عدالت کے اندر مددستاویزات دے کر نہیں آتا شہادتر ایک اتحر تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اس نوٹس کو ثابت کرنا ہے عدالت کے اندر جیسے شفے کے مقدمے کے اندر جب آپ نوٹس طلب اشد دیتی ہیں تو اس کے لئے آپ وہ ریجسٹری مہرر اور پوسٹ مین دونوں کو عدالت کے اندر بلاتی ہیں اور وہ آ کر اس کے اوپر وہ اپنا بیان کلم کن بند کرواتی ہیں تو وہ پروف ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے اس نوٹس کو بھی ریجسٹری مہرر اور پوسٹ مین دونوں کو بلا کر عدالت کے اندر شہادت ان سے دلوانی ہے اس سے آپ کا یہ نوٹس جو ہے یہ پروف ہو جائے گا اور یہ کون کون سے حالات ہیں جن کے اتحر صرف یہ نوٹس ہی جو ہے اس کو سیکنڈری ایویڈنس کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جہاں مثال کے طور پر جب دستاویز کو کسی ڈاکومنٹ کو برائے سیکنڈری ایویڈنس طلب کیا جانا ہو اور اس کو نل آیا جائے تو پھر وہ نوٹس کو بطور سانوی شہادت کے وہ عدالت کے اندر ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جب یہ نوٹس نہیں دیا جا سکتا لیکن آپ نے نوٹس دینا ہے آپ نے نوٹس دینا ہے اور اس میں بعد میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ حالات یہ جو بتائے جائیں جو میں ابھی بتانے والا ہوں ان کے تحت بعض اوقات نوٹس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات نوٹس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر فریق مخالق آپ کا جو مطلوبہ ڈاکومنٹ ہے وہ عدالت کے اندر پریمری طور پریمری شہادت کے لیے وہ عدالت کے اندر پیش نہیں کرتا تو پھر آپ نے اس نوٹس کو ثابت کرنا ہے تاکہ آپ کا مقدمہ ثابت ہو سکے اور لیکن بعض اوقات ایسے سیچویشن پیش آ جاتی ہے کہ جب نوٹس کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ نے نوٹس دے دیا اور فریق مخالف اس کے سب کلاس ٹو جو ہے اس میں یہ جو سیونٹی سیون ہے اس کے سب کلاس ٹو جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے نوٹس دے دیا اور مقدمہ کی نویت کچھ اس طرح سے ہے کہ فریق مخالف جو ہے اس کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر آپ اگر نوٹس اس کو ثابت کریں یا نہ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب کلاس ٹین میں جی ہے کہ جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ اصل دستاویت جو ہے وہ فریق مخالف نے دوکہ دی یا بذریہ طاقت یا جبرن قبضہ خود میں رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ نوٹس ثابت کرنا پڑے گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب چارل میں یہ کہا کہ جہاں فریق مخالف سے اصل دستاویت ذات کو عدالت نے پیش کر دیا ہو یا اس کے نمائنے نے پیش کر دیا ہو آپ کے نوٹس بیجنے یا نہ بیجنے کے ابواوجود تو پھر آپ کو اس کو نوٹس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی پھر اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کی ہے کہ جہاں فریق مخالف جو اس کا نمائنہ عدالت کے اندر آکا یہ کہہ دی کہ اصل ڈاکومنٹ یا پرائمری ایویڈنس جس کے لئے یہ نوٹس ثابت کیا سرب کیا گیا ہے وہ ضائع ہو گیا ہے اور اس کے ضائع ہونے کو وہ تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آپ کے لئے ضرورت نہیں ہے کہ اس نوٹس کو ثابت کرو یا اس نوٹس کو عدالت کے اندر بلدریات وہ نوٹس ایشو کرو اس کے بعد آ جاتا ہے جی سب کلا سیکس جہاں اصل دستاویہ ڈاکومنٹ جو آتے ہیں یا پرائمری ایویڈنس کسی ایسی شخصی قبضہ کے اندر ہے جو عدالت طلب نہ کر سکتی ہو یا عدالت کے پہنچ سے باہر ہو یا وہ مر چکا ہو تو پھر آپ نے اس نوٹس کو عدالت کے اندر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ثابت کر دیتے ہیں تو اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ آرٹیکل سیونٹی ایٹ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جب عدالت نے کسی دورانے سماعت مقدمہ کسی ایشو انفیکٹ یا ریلیو انفیکٹ کو ثابت کرنا ہو اور جو ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہو اگر اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر کوئیسن آ جائے تو عدالت اس شخص کو بولاتی ہے جس نے وہ لکھا ہوتا ہے یا دستخط کیا ہوتا ہے یا نشانہ گوٹھا لگایا ہوتا ہے اگر وہ عدالت کسی صورت اگر وہ شخص یا اشخاص عدالت کو دستیاب نہیں ہو سکتے یا مر جاتے ہیں یا وہ ذرے کسی خراج کر کے بھی عدالت میں نہ لائے جا سکتے ہو یا وقت ضائع کر کے بھی یا پھر وہ شخص شہادت دینے کے قابل نہ ہو تو پھر ان لوگوں کو عدالت کے اندر بطور ثانوی شہادت کے بلائے جاتا ہے جو اس بندے کی انڈرائٹنگ سے واقف ہوتے ہیں یا اس کے دستخط سے واقف ہوتے ہیں یا نشانہ گوٹھے سے واقف ہوتی ہیں وہ آ کر اس قابل کے اوپر یا اس دستخط کے اوپر یا داکومنٹ کے اوپر جب شہادت دیتی ہیں تو اس داکومنٹ کے اوپر ان کی جو شہادت ہے اس کو سیکنڈری ایویڈنس کا درجہ حاصل ہوگا اور اسی طرح اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے مثلا اس کے وارثان کو بھی عدالت بھولا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل سیورٹی نائن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو داکومنٹ قانون کی تحت ریجسٹریشن ایڈ کی تحت جن کو ریجسٹر کروانا ضروری ہو اور وہ جس بندے نے اس داکومنٹ کو بنایا ہو یا وہ لکھا بنایا ہو جس نے اپنے فیور میں تو وہ بندہ اس کی اوپر وہ مارجنل مٹنس ہے وہ اس کے اوپر منشن نہیں کرتا یا وہ ان کو ریجسٹر نہیں کرواتا تو عدالت اس کو inadmissible قرار دے گی اور اس کو وہ فارغ کر سکتی ہے لیکن اگر وہ بندہ کوئی دو مارجنل ویٹنس لے کے آ جاتا ہے اس داکومنٹ کی تصدیق کے لیے تو پھر عدالت اس داکومنٹ کو کنسیڈر کر سکتی ہے اس کے بعد انہوں نے شرچ یہ آئی کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو داکومنٹ ریجسٹرڈ اگر اور وہ قانون کے مطابق درست طریقے پر اس کو ریجسٹرڈ کیا گیا ہو کسی سابر ریجسٹرڈ کے پاس یا کسی جو بھی متعلقہ دارہ ہے کسی دیگر قانون کے تحر تو اگر کسی نے اس کو ریجسٹرڈ کر دیا ہے تو پھر اس کو مزید اپنا شہادت دینے کے لیے یا عدالت میں ثابت کرنے کے ضرورت نہیں رہتی بلکہ اس کو عدالت میں اندر پیش کر دیا جانا ہی ایک پوزٹیو ہوتا ہے اور عدالت اس کو کنسیڈر کرتی ہے اور اگر اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر جو تصدیق کیا گیا ہو ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے اوپر اگر ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ کی نفس مزمون کے ویلیڈیٹی کے اوپر اگر پسٹن ریز ہو جائے تو اس کے اوپر عدالت شادت طلب کر سکتی ہے ادروائز نہیں کیونکہ وہ ریجسٹرڈ ہوتا ہے اس لیے اس کو اس کو عدالت کے اندر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایٹی اسی دستاویزات کے تصدیقی گواہان کے اگر فوت ہو جاتی ہیں یا نہیں مل سکتے یا ان کے عدم موجودگی عدالت کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ اس ڈاکومنٹ میں وہ جو مارجنل میٹنس کی فوت ہونے کو ثابت کیا جائے گا یا اس میں وہ بتایا جائے گا کہ وہ مر چکے ہیں یا وہ عدالت کے دستیاب نہیں ہو سکتے یا ان کو ایسی بیماری ملاک ہو چکی ہے جیسے وہ شہادت دینے کے قابل نہ ہے تو مطلب اس میں آرٹیکل اسی میں یہ ہے کہ ان کی عدم موجودگی کو آپ نے عدالت کے اندر ثابت کرنا ہے تاکہ کسی عدالت درست نتیجے پر پہنچ سکے کسی فیکٹن ایشیو کو یا ریلومنٹ فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایٹی ون کسی ڈاکومنٹ کو اگر فریق اول یا فریق دوم نے تسلیم کر لیا ہے تو اس کی اوپر پھر شہادت کی ضرورت نہیں رہتی مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے اور آپ نے وہ ڈاکومنٹ اپنے مقدمے کے اندر علاقے لگا کر اٹیچ کر کے آپ نے عدالت کے اندر پیش کر دیا تو فریق مخالف جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ کو منوحن تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پھر عدالت فیصلہ دے سکتی ہے اور اس کے اوپر مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی شہادت کی ضرورت اس پر پیش آتی ہے کہ جب کوئی فریق اس کے ایک ویلیڈیٹی کے اوپر کوئیسٹن ریز کرتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایٹی ٹو آرٹیکل ایٹی ٹو یہ کہتا ہے کہ دستاویت کو دستاویت اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس کے اوپر آپ نے جو مارجنل ویٹنس ڈالے ہوئے جو اس ڈاکومنٹ کو ٹیسٹ کرتی ہیں اگر وہ انکار کر دیتی ہیں وہ عدالت میں نہیں آتے تو پھر اس بندہ جس نے یہ ڈاکومنٹ بنایا ہوتا ہے یا جس جو اس کا بینیفیشل آنر ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو دیگر آزاد ذرائے سے ثابت کرے جس میں یہ ریجسٹار بھی آ سکتا ہے جس نے اس کو تصدیق کیا ہوتا ہے یا وہ جس بندے نے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور جو بندے نے اس کی وہ پر وہ پیشن جس سے وہ ڈاکومنٹ آمنیا خرید ہے اس کو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں اور دیگر کوئی اڈیپینڈنٹ بیٹنس ہے اس کے ذریعے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اگر اس کے جو اٹیسٹ کرنے والی بیٹنس ہیں یا مارجنل بیٹنس ہیں یا گواہ آشیاں ہیں وہ انکار کر دی ہیں تو آپ دیگر آزاد ذرائے سے اس کو ثابت کریں گے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایٹی تری آرٹیکل ایٹی تری میں یہ کہا گیا کہ مصدقہ ڈاکومنٹ پر شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی اور قانونی تیو پر جن ڈاکومنٹ کو تصدیق کی ضرورت نہ ہو وہ بغیر شہادت کے بھی ثابت شدہ تصمیم کیا جاتا ہے یعنی کہ آرٹیکل ایٹی تری کہتا ہے کہ مصدقہ ڈاکومنٹ کو مزید شہادت کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا ایسے ڈاکومنٹ جن کو آزرائی قانون تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بغیر تصدیق کی ثابت شدہ ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ مختلف جو لاب ووکس ہیں یا بیسک لاب ووکس ہیں یا گورنمنٹ کا جو کوئی افیشل نوٹفیکیشن ہوتا ہے یا پھر گورنمنٹ نے کوئی ایسا حکم صادر کیا ہے یا نوٹفیکیشن صادر کیا ہے صبائی حکومت نے اپنے صبائی افیشل گزرٹ کے اندر یا وفاقی کوئی حکومت نے اپنے وفاقی افیشل گزرٹ کے اندر جو ان کو پھر افیشل ثابت کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی وہ مصدقہ ہوتی ہیں وہ اتھینٹک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر شادت کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد آ جاتا ہے جب عدالت نے یہ نتجدہ ڈسکرائب کرنا ہو کہ یہ تحریح یا دستخط فلان بندے کی ہے یا فلان بندے نے اس کو لکھا ہے یا فلان بندے نے اس کے اوپر دستخط کی ہے یا نشانیں ہوتھا لگایا ہے تو اس میں اس کو ثابت کرنے کے لئے دو چیزیں ہیں یا تو لکھنے والا اس کو من و ہن تسلیم کر لیتا ہے تو اس کو درست تسلیم کیا جاتا ہے یا پھر اگر اس میں کوئی تھوڑا سا آ جائے تھوڑی سا اس میں کوئی پیسن آ جائے تو پھر عدالت جو اس لکھنے والے کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ ایک صادر اس کو کاغذ دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ عدالت کے جملے کہہ دیتی ہے کہ یہ لکھو یا پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دستخط کرو اسادر کاغذ کے اوپر یا نشانیں اٹھا لگاؤ تو اس کو پھر ایگزامینیشن کے لئے مطالقہ فورم کے اوپر بھیدیا جاتا ہے اور اس طریقے سے کسی بھی ڈاکٹومنٹ کو وہ درست تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر اس کو عدالت کے اندر کسی مقدمے کی سماعت کے دوران کسی فیکٹنٹ ایشیو کو یا ریلیونٹ فیکٹ کو ثابت کرنے کے لئے اس کو درست تسلیم کیا جا سکتا ہے اس کی رپورٹ آنے پا تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو قائنڈلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ٹاپک کے اندر کوئی ایسی بات کی ہے جو خلافی قانون ہے یا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو قائنڈلی آپ کو کمنٹس میں لکھ سکتی ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ